یہ تو شجر ہے بخاری کے اندر ہے فتح خیمد ہوئی بڑا مالی بنی بن سرکار ملہ سرکار نے سب تقسیم کر دیا اونٹ تقسیم کر دیئے پکنیاں تقسیم کر دی بیڑے تقسیم کر دی مالوں گتا سب تقسیم کر دیا میرے آقا قلبہ فرمائیں صحابہ دام میں کارکرنے رہتے ہوئے ہیں ایک سیارن کا گزا سیارن کا گزا قریب آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹک ٹکی بارد کر سرکار کی طرف دیکھتے گا رہا ہے جیسے کوئی آش کے ساتھ سرکار نے جب اس قلعے کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھے اس کے پاس آئے اس پہ ہاتھ پیرا فرمائے یہ بھی ایک آشکوں کا نیا انداز ہے ان سے سوال ایک کرو وہ جواب کہیں دے دے تفسیر کبیر کے اندر ہے فرماتے ہیں جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسپان پہ گئے مراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ارد کی آخر زمان نبی میں نے طرح کی تختیوں کے اندر پڑا ہے آپ کا ایک بیان یہ بھی ہے علماء امتی کام دیا ہے بن اسرائیل میری امت کے علماء بن اسرائیل کے نبیوں کے تبلیو ارشاد کا کام کریں گے سلطان مرمہ میرا بیان ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارد کی اے آخر زمان نبی اپنی امت کے وہ علماء جو بن اسرائیل کے نبیوں کے تبلیو ارشاد کا کام کریں گے ان میں سے ایک کی مناقات میرے ساتھ اکرال سرکار نے امام بزاری کی روح اسلام نے پشکا دیا حالانکہ امام بزاری سرکار کے وسادے باکمال کے دوستو سلبا کالا ہے امام بزاری کی روح جب سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام ترا نام کیا دی میرے باپ کا نام محمد ہے میرے دادے کا نام محمد ہے موسیٰ علیہ السلام کیا چیوہ آتی ہے میں نے ایک سوال کیا تو رضیل جواب دے لی امام بزاری کیونے ہاتھ بان دیئے کہا پیارے موسیٰ جب آپ پورے سینہ پہ گئے تھے اللہ نے ایک ہی سوال کیا تھا تلکمیمی نے کہیا موسیٰ اے موسیٰ ترے دائے ہاتھ میں کیا ہے اس کا جواب تو یہ تازہ آستا یہ میرا گھنڈا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنیوں کے لئے پتہ رہا ہوں اور کئی کام کر اللہ نے یہ پوچھنا ہاتھ میں کیا ہے لیکن آپ نے جواب دے لیا موسیٰ علیہ السلام برمانہ نے گزارلی میں دنیا کے کسی بندرے کے ساتھ کلام نہیں کر رہا تھا میں اپنے بالکرم بلعالمی کے ساتھ کلام کر رہا تھا میں اپنے چاہتا تھا اپنے کلام کو زیادہ لنبا کروں تاکہ اللہ کی دعا و تجلیات کی بارت میں بھی دنیا کے کسی نطفت میں بھی اللہ کی قلیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں اللہ کی قلیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرا لیلی چاہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو زیادہ لنبا کروں تاکہ اللہ کی قلیم کے نوارت جنگیہ کی بات نہیں کر جائے ادھر سرکان نے گزے سے پوچھا سیرا نام کیا ہے اب وہ کیا نوارت دیتا ہے بغاری کے لئے نمی بات وہ کہتا ہے اسمی یزید بن شہاب آقا میرا نام یزید ہے میرے باپ کا نام شہاب ہے آقا میرے اباؤ جزاد کے نظر سکتر جبے ایسے ہوئے ہیں جنگیہ امبی علیہ السلام نے سواری کی ہے اور ان کی علاج میں سے میں آخری ہوں آقا آپ امبی علیہ السلام میں سے آخری ہیں کہ دہارہ مجھے سواری کے لئے پسند کرتا اور ان کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہودی کے پاس تھا وہ مجھ میں سواری کرتا چاہتا تھا وہ جب سوار ہوتا میرے پاس کیچر کا لیر ہوتا میں کیچر کرتا ہے اپنے آپ کو گرا دیتا اس کو بھی گرا دیتا تھا میرے پاس گوبر کا لیر ہوتا میں گوبر کے لئے اس کو گرا دیتا شامی زندگی اس کو سوار ہی نہیں کرنی دی وہ مجھے مار مار کے نور حام کر دیتا تھا لیکن میں نے سواری کرتا آقا یہی خانچ ہے کہ آم مجھ پر سواری فرمایا سرکار نے فرمایا میں تجھے سواری کے لیے بھی قبول کر لیا اور آج کے تیرا نام یاکور ہے میں تو وہ حضرت یاکور حضرت یاکور سرکار مجھتا یہ مجھے نبی میں سے لے آئے مجھے نبی کے دروازے میں بیٹھا ہے کام کیا ہے جب کسی سہاں بھی قبرانہ ہوتا اسے مدینے کے ہر آدمی کے گھر کا مدہ ہے رکھتے ہیں کہ جس قرآن علیہ محمد اس کو قلقی قبر اوہ خضاقی قصد میرا طبی تو قدر پہ ہاتھ رکھتے وہ بھی غمالہ ہو جاتا قدر پہ ہاتھ رکھتے مولوی یہ مولوی ہے ذات کے در حقیقت یہ بیر ہے تو خواہز کرتے ہیں قلبہ بھی پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں جس قرآن علیہ مجھ کو قلقہ پتہ نہیں اس کو کوئی علم نہیں قدوار کے پیشی کہہ رہے ہیں سرکار مجھتے ہیں یا پور جاؤنا میرے یاد صدیب کو بلا لاؤ یا پور جاؤنا میرے یاد عمر کو بلا لاؤ یا پور جاؤنا میرے یاد عثمان کو بلا لاؤ حیدر قرآن کو بلا لاؤ ساتھ کو نبی مقاق کو بلا لاؤ جس کا سرکار نام لیتے ہیں وہ گزہ مدینے کی گلےوں میں دھوڑتا دھوڑتا جاتا رہے ہیں وہ صحابی کے دروازی پر جا کر پہلے دستر دیتا ہے جب ساتھ میں خانہ بار آتے ہیں رشادہ کرتے ہیں آؤ تمہیں رسول اندار ابراہ سبحان اللہ ساری زندگی اس نے ڈیوٹی دی جب سرکار کا وسادہ باقماد ہوا تین دن تک اس نے کچھ کھایا پیا گیا کھایا پیا نہیں روتا تھا آنسو بہاتا تھا ایک کوئے کے انداری چکٹر کاٹ رہا ہے تین دن کے بعد بھوک اور پیاس کی شکلت کی وجہ سے کوئے لکھوں میں گر گیا لوگ کہتے ہیں مر گیا نہ کہ تمرہ نہیں اس نے جاملے شاہد موش کرتے ہیں وہ گزہ پیار کرے وہ سرکار کا قربی قریب ہی ہو جاتا ہے آؤ محبت جو ہے وہ شاہد کا رستہ ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے ادیو اولادکم سلاسہ خسالیں اپنی علاقوں کو تین چیزوں تین آکھیں سکھاؤ حب لبیر اپنے لبیر کی محبت سکھاؤ اپنے لبیر کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کی صورت کا تذکرہ کرو جمال کا تذکرہ کرو سرکار کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے کمال کا تذکرہ کرو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شام کا تذکرہ کرو وہ کیسے ہے اپنے علماء کی کیسے سناو مولانا خالق سینجے کرپ میں سناو بدانی قسم دے لکھیں صحبت پیدا ہو جائے آؤ انہیں اپنے پچھو کو اگر تم نے محبت رسول سنانی ہے فرمائے حب نبی اکن اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اگر نبی کی محبت سکھاؤ گے تو بچے جو ہیں جو سرکار کی محبت کے اندر جاتا ہے قضاء کی قسم اس کا دنیا کے اندر چکچہ ہو جاتا ہے جو سرکار کا نام دیتا ہے دار بار میرے آلہ نے نام دیا پوری دنیا کے اندر آلہ حضرت آلہ حضرت میں نے سنے سکتر آلہ حضرت انہوں نے میرے امام حمرزا پہ پی ایس ڈی کا نبی کی آگے ابھی ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے اور اللہ نے اتنا کمال دیا اتنا کمال دیا ایک بات کا رہی ہے جب میرے آلہ نے کتاب کیا ادھ دولت المکیہ کی مرکل غیبیا پورے مکیہ اور مدینے کے اندر دونگ پڑھے جس بیعت جہاں اور ماں کٹھے ہوتے ہیں میرے امام کا تطورہ شوج آجا کتب مدینہ مورنہ زیاؤدین سمدری رحم کلہ رہا انہوں نے دیکھا کہ ہر مجلس کے اندر میرے پیر کا ذکر ہوتی مدینہ طیبہ سیبریلی شریف پہنچے ارد کی حضور آپ کے پاس کتابوں کا ذکیرہ نہیں تھا آپ کے پاس کتابوں کی لیرنگ نہیں تھی تو آپ نے اتنی ممسوط کتاب کیسے لکھنی میرے امام فرماتے ہیں ارے مولانا وہ کتاب میں نے لکھی تو میں حضور آپ نے لکھی لکھی کیسے آپ کے پاس نے لکھی فرمایا وہ راز کی بات ہے راز میں رہنے کے خاضر کس نے لکھی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں جب میں اپنے نبی کے علم پر کتاب دکھنے کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے خیمے کے اندر بیٹھا میرا کمرہ بکہ نور ہو گیا ٹھنڈی ہواہیں چلنے لگی فشبوعوں کی ہلے آنے لگے اور کائنات کے والی نبی مکرم شفیلی محظم رحمتیان نورے میں جس زم میرے سامنے آتا جلوہ فرما ہو گئے اور فرمائے احمد رضا کو ہکتا جانا ہے تمہیں بتاتا جانا سبحان اللہ آٹھ گیٹے تک آٹھ گیٹے تک میرے امام سرکار کے لب پر کتاب لکھ رہے ہیں اور چہرہ احمد دوہا کی زیادت لکھا رہے ہیں حضرت امام عبدالدی دباق مصریف شاہدی رحمت اللہ علیہ نے البری شیف کے لکھا ہے اگر مصریف مدعہ مومن کو خواب کے اندر ایک سیدھڑ کے لیے پیار مصطفیٰ علیہ السلام کی زیادت ہو جائے تو وہ تین ہزار لکھیں بلک پر تیہ کر جاتا ہے میں پوچھتا ہوں میرے امام کا کیا ہوگا سبحان اللہ میرے امام کا کیا مقام ہوگا جو آڑ دیکھتے تک جانتے ہوئے سردی آنکھوں کے ساتھ مدینہ والے پیار آتا اس چہر عبد روحاتی زیادت کرتے رہے اور طلاوت کرتے رہے اور سرکار کی شان میں کتاب کرتے یہی وجہ ہے اس کتاب کے بارے میں سو ساروں تیلکار لکھتے ہو دنیا کا کوئی پہیمار آج تک اس کتاب کے ایک سفر کا نہ جواب لکھ سکا ہے نہ قیامت پر لکھ سکا ہے کیونکہ یہ سردی آنکھوں کے لکھائیے ہاں ہاں کتاب کہتا ہے میرے آنکھوں نے سرکار کی شان میں نہ تیلکھی جب جب پوری دنیا کے لکھے اللہ ہم بہت مالوالے ہیں ان کے پڑکو تے حضور تاج و شریعہ حضور تاج و شریعہ انہوں نے ایک سو اٹھائی کتابیں تو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھئی انہوں نے اربی کے اندر امروشی کے اندر پور اربی کے اندر انگلیس کے اندر امروشی کے اندر دی کتابیں آملی کی ہیں اور ساری جنگی سرکار کی حضرت کتے رہے دیا سرکار کی نوپی دی تو جنادہ کتنا ہوا جنادہ کتنا ہوا کروڑوں کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے اٹھائی کروڑ میں نے خود انڈیا کے ٹی وی سنائے گا آج بھی رات کو ابھی جنادہ صبح ہونا تھا وہ کہہ رہا ہے ہندو کہہ رہا تھا کہ چھے کروڑ سے زیادہ لوگ بریلی کے اندر آ چکے ہیں اور پورے ہندوستان کی ٹریلو کا بہو بریلی کی طرف ہے پورے ہندوستان سے ٹریلو کا بہو بریلی کی طرف ہے اور دوسرے جنگ جو ہے کوئی اٹھائی کروڑ کہتا ہے کہ تھی کروڑ حضور کی بلا پیس شمس و مشاید پیس صاحب اللہ پیس قانم حمد حسول جب ہم نے اسمرا فرمانے کے قیامت سے لے کر آج تک اتنا بڑا جنادہ نہ ہوا ہے اور منائشہ سرکار یعنی جب سے دنیا شروع ہی ہے آج تک رات سے لے کر قیامت تک شہر دوبارہ کی جنادہ نہ ہوا اتنا بڑا جنادہ کیوں ہوا انہوں نے سرکار کی محبت میں سرکار کی نوکری کیا سرکار کی نوکری کیا حضور محنسیان پاکستان کا ناکری دنیا پہ کیوں نہیں آجاتا ہے انہوں نے محبت رسول کی خیرات بانٹی ہے محبت رسول کی خیرات بانٹی ہے لوگ مولی خاندر صاحب کے نازل میں کیوں گئے انہوں نے بھی تھوڑے وقت کے اندر سرکار کی محبت کی خیرات بانٹی ہے جو بھی سرکار کی محبت کی اقراض مانتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تقریبی ہو جائے گا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے یہ کون ہے جو بھی پیار کرے وہ سرکار تقریبی ہو جائے گا